اسلام علیکم ہائی فرنڈز ویلکم بیکٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے بریانی کے ایک اور بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی لے کر آئی ہوں یہ ویر میری مدر کا ہے بنانے کا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے اس کے لئے آپ انگریڈینس نوڈاؤن کر لیں چکن لیا ہے میں نے 1 کےجی 1 کےجی میں نے لیا ہے رائز باسپتی رائز آپ کوئی بھی اچھے سے رائز یوز کر سکتے ہیں انہیں میں نے پانی میں سوک کر کے رکھا ہے اور ہاف کپ میں نے اوئل لیا ہے ون میڈیم سائز کا انین لیا ہے آپ اسے اس طرح باریک تھن لی سلائس میں کٹنگ کر لیں گے سم گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ لیا ہے آپ کو جتنا آپ لائک کرتے ہیں آپ اتنا یوز کر سکتے ہیں اور میں نے یہاں پر 3 میڈیم پٹیٹوز یوز کر رہی ہوں انہیں کیوبز میں کٹنگ کیا ہے اور یہاں پر 2 ٹیمیٹوز لیا ہے 2 ٹیبل سپون گارلک جنجر پیسٹ 2 ٹیبل سپون لیمن جیوز 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 پیکٹ بریانی مسالہ 1 ٹیبل سپون چیلی فلیکس چلے آئیں اب ہم اسے ریڈی کرتے ہیں یہاں میں اوئل ایڈ کروں گی میڈیم فلیم پر ہم اسے گرم کریں گے اور اس میں میں اپنا چکن ایڈ کروں گی چکن کو ہم 3 سے 4 منٹ کک کریں گے انٹل کہ یہ اپنا کلر چینج کر لے اور پھر دین اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے یہاں میں گرم مسالے کے ساتھ اس کو ایڈ کر کے 2-3 منٹ اچھے سے فرائے کروں گی دین اسی آئل میں ہم اپنے پٹیٹوز ایڈ کر کے انہیں بھی لائٹ گولڈن براؤن فرائے کر لیں گے سو یہاں میرے پٹیٹوز اور چکن فرائے ہو چکا ہے انہیں میں نے سپرٹ کر لیا ہے اب اسی آئل میں میں اپنے پٹیٹوز ایڈ کروں گی اور انہیں سوفٹ کر لوں گی ہم نے انیانز کا کلر چینج نہیں کرنا اور اسی میں پھر ٹومیٹوز گارلک چھنجر پیسٹ اور گرین چیلیز ایڈ کریں گے اور اسے فرائے کریں گے اب یہاں ہم اس میں اپنے تمام سپائسز ایڈ کریں گے اور اسے ہائی فلیم پہ اپنے تمام سپائسز اچھے سے فرائے کریں گے اسے میڈیم فلیم پہ کر کے اس میں پٹیٹوز اور چکن ایڈ کریں گے اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئیسٹن ہو یا آپ کوئی ریسیپی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے نیچے کمنڈ سیکشن میں میسج کر سکتے ہیں اور اب میں یہاں پہ پٹیٹو اور چکن کو کور کر کے ایڈ ٹو ٹین منٹ بلکل لو فلیم پہ کوک کروں گی انٹیل کے ہمارے پٹیٹوز نائنٹیئٹ پرسن کوک ہو جائیں باقی ٹو پرسن ہم انہیں ریس کے ساتھ کوک کریں گے سو یہاں ہمارے پٹیٹوز نائنٹیئٹ پرسن کوک ہو چکے ہیں اب ہم اس میں رائس ایڈ کریں گے اور رائس ایڈ کر کیسے ٹو منٹس ان سب چیزوں کے ساتھ پھرائے کریں گے دن اس میں ٹو گلاس وٹر ایڈ کریں گے سو یہاں ہمارے رائز 98% کک ہو چکے ہیں اب میں اس پہ فوڈ کلر ایڈ کروں گی اور کیلٹس ایڈ کریں گے جسے میں نے جولین سٹکس میں کٹنگ کر لیا ہے اور پھر اسے کچن ٹاول سے کچن ٹاول کو آپ نے ویٹ کرنا ہے کچن ٹاول سے اس کی لیڈ کو کور کر دیں گے اپاوٹ ٹین مینٹس اور اسے برکل لو فلیم پہ کک کریں گے آفٹر ٹین مینٹس ہمارے رائز ریڈی ہیں بہت ہی پیاری سمیل آ رہی ہے اب میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور یہ رہی ہماری مزے دار سی بڑیانی آپ اسے بھی اسے ٹرائی کے جیے گا آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ریسیپی اور اگر آپ یہ ٹرائے کریں تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دی جیے گا اگر آپ کیا کیا کوئی چھ اکتے ہیں اگر آپ کیا کوئی چاہتے ہیں تو فعل کریں گے اگر آپ کوئی چھ اکتے ہیں اور میرے چینل رکھاں نیچے بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کریں پرس کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز رسیب ہوتی رہیں اللہ حافظ